اس نام ہے ڈی ایم آر ورسز فور ایم وی یہ تو فائٹ مجبوری ہے فور ایم وی کی ہاں سموچ دپلائی کر کے وہ قریب تو آ سکتے ہیں لیکن اگر وہ فائٹ نہیں لیتے پھر جو لیمیٹڈ ایریا ان کے پاس رہے گا وہاں پر دیسائیڈ کریں گے پس کرنا میجر پرائیڈ کی طرف میجر پرائیڈ کے اپر ناک آٹ نکالا چاہے گا لیکن لیکوڈ گیٹس پکڈ آفت ہائیڈ ڈامی کو بھی گرائے آ جائے گا حزیفہ is the last one standing لیکن یہاں پر واپس آئیں گے فور ایم وی ورسز ڈی ایم آر کی یہ فائٹ بنتی بھی دکھائی دے گی ٹیم میں لیوی سپورٹس ریوائیول دینا پڑے گا اپنے پلائرز کو لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں فور ایم وی کے پلائر ایرو کے بالکل قریب گرنے جائے گا ایرو گر جاتے ہیں ایرو کو ریوائیول دینا پڑے گا لیکن وہی پر فور ایم وی کے ریفرز وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایرو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے نوک آٹ ہوتے ہوئے نظر آنگے لیکن ڈی ایم آر کے ٹرز لی ان کو گرانے کے بعد کیا فور ایم وی اس فائٹ کو کنورٹ کر پائے گی اپنے لک آٹ دس کافی شاندارس پریچھ چاہے گا یوجین کے اوپر یوجین کو گرایا جاتا ہے ڈی ام آر کے پلائرز کے اوپر ایلمینیشن پوائنٹ کنفرم کہنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ڈی ایم آر اب یہ وہ جیت ہے ان کے ہاتھوں سے چھینی جا رہی ہے ان پور میرکل ایسٹا ٹیم لک آٹ دس ڈاک کی طرف سے ایک اور نوکٹ نکالا چاہے گا اور اب ہمار کے ہاتھوں سے یہ فائٹ شینی جا چکی ہے پوائنٹ پر آ چکی ہے اور اس میچ سے انہیں باہر کا رخ دکھایا جائے گا لیکن فور میرکل وائبز وہ انونسیبل ہو چکے ہیں انسٹاپیبل ہو چکے ہیں ان کو تھامنا ان کو روکنا انتہائی نام ممکن ہو چکا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے ڈی ایم آر کے دو سب سے وائٹل پلائرز کو انہوں نے گرایا ہے سب سے پہلے اور یہاں پر ٹیم سٹال وڈی سپورٹس کا ابھی شرازہ بھی کھیرتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ٹیم سٹال وڈی سپورٹس آخری پلائر اب ان کے رہ چکے ہیں جن پر ہاتھ ساف کیے جائیں گے لیکن جسٹ لک اٹ ڈاک کی ڈومینیشن وہیں پر یہ چھے کے چھے الیمینیشن پوائنٹ صرف ایک اکیلا کھلاڑی لے کر گیا ٹیم پور میرکل وائبز کا اور ان کا اگلا شکار میجر پرائیڈ کے پلائرز بن سکتے ہیں جی ہاں بلکل ان کا اگلا شکاری کرنے جا رہے ہیں یا تو نوٹ نوپز یا تو ٹیم میجر پرائیڈ اگر وہاں پر نوٹ نوپز ورسز میجر پرائیڈ شروع ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بڑھ کر جو فائدہ پہنچے گا ٹیم فور میرکل وائبز کے کھلاڑیوں کو ہی پہنچنے والا ہے ایک کھلاڑی یہاں پر ڈی ایم آر کے پشر رہ چکے تھے ان کا ایلمینیشن پوائنٹ بھی ٹیم فور میرکل وائبز اپنے کھاتے میں درج کرے گی آٹما یہ رہے گا پوائنٹ ایلمینیشن کا جو ٹیم فور میرکل وائبز ابھی کے لئے کنفرم کر چکے تھے دس ٹائم اٹل بھی ایپیکس جن کے کھاتے میں یہ نوک آؤٹ درج ہو چکا ہے وہیں پر میجر پرائیڈ کے پلوچی بھی ایک آخری پلائر رہ چکے ہیں اسے ڈپ میں اب بھرمار کی جائے گی اٹلیٹیز کی گرنیج ریوائیبل انہوں نے دے دیا ہے لیکن اس باری شاید ممکن نہ ہو پائے گا ٹیم فور میرکل وائبز کے ڈاک کا اینگل شاندار ہے نوٹ نوپز کے پلائش کو پکڑا جائے گا بلائن فائز دیے جائیں گے بری فائز دیے جائیں گے وہیں پر میجر پرائیڈ کا کہ جو ایک پلائر ہے ان کا ایلمینیشن لیکن سامنے سے گرنیج ایکسچینج کیے جا رہے ہیں ٹیم فور میرکل وائبز کے اپیکس کے بلکل باکی آج میں آ کر یہ گرنیج گرے گا زیادہ نقصان نہیں پہنچا پائی ابھی بھی نوٹ نوپز ٹیم فور میرکل وائبز کے کھلاڑیوں کو بلکل لیکن سامنسٹ اپلائی کیا جائے جائے جو کہیں اٹلیٹیز کا بہترین استعمال کیا جائے گا ایک اور گرنیج آتا ہے بچ جائیں گے ریفرز پھر سے گرنیج جائے گا پھر سے ریفرز بچ جاتے ہیں کوشش بہ خوبی کی جا رہی ہے کافی ڈامج بھی پڑے گا فائنلی گرنیج کے ساتھ لیکن ایک مولیٹ آف مزید داغا جاتا ہے اس کے باوجود کوئی کنکشن نہیں مل رہا دونوں سائیڈ کے اوپر ٹیم فور ایم بی گھیرا تنگ ہو چکے بیکن سے زون پچھ کرے گا سامنے تین پر دیمنٹ وانٹیج یہاں پر موجود رہے گا فور ایم بی کے پاس کیا جاتا ہے ڈاپ اوکی کی طرف سے واپس سے سیچوئے کچھ کو 1 و 1 ملا جاتا ہے وان وی وان سیچوئیشن ہو چکا یہاں روٹلیٹیز کا استعمال جائے گا لیکن سامنے سے ایرو کا گھنیج آتا ہے what an impressive performance کیا ہی چاندار کھیرا جائے گا